بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وائلڈ فیمس پرسنیلٹیز میں خوش آمدید جی ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کوئنور کی حقیقی اور تاریخی کردار کے بارے میں بتاؤں گی کھرلوس عثمان سیزن میں کوئنور ایلپ کا کردار جو آپ کو دکھایا گیا ہے زیادہ در لوگ اس تاریخی کردار کے بارے میں سرچ کر رہے ہیں لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئنور ایک فرضی کردار ہے یا واقعی تاریخ میں کوئی کوئنور ایلپ تھا جی ناظرین کھرلوس عثمان میں کوئنور ایلپ کو اس لیے دکھایا گیا ہے تاکہ تاریخی عظیم ترک بہادر کو خراج عقیدت پیش کیا جا سکے کوئنور ایلپ سلطنت عثمانیہ کے قابل ذکر کمانڈر میں سے ایک تھا اس کا شمار سلطنت عثمانیہ کے قابل اعتماد کمانڈروں میں ہوتا ہے یہ عثمان کا ایک اہم اور طاقتور ساتھی تھا کوئنور نے عثمان کے ساتھ مل کے بہت سی جنگیں لڑیں اس نے سلطنت عثمانیہ کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیں وہ عثمان غازی کی وفات کے بعد کوئنور ایلپ ارحان غازی کے قابل اعتماد کمانڈر بھی تھے کوئنور کو ان کے دور میں بخارہ اسوت کے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا انہوں نے آئیکیز اور مدر نو جیسے علاقوں کو فتح کیا اور ان علاقوں کو ترکی صوبے میں کوئنور ایلپ ٹاؤنشپ کے نام سے منصوب کیا گیا ہے ایڈور کیسر کی انظیم فتح میں کوئنور ایلپ نے اپنی خدمات سر انجام دیں کوئنور ایلپ نے فتح برسہ تیرہ سو چھبیس ایسوی میں بڑی جنگی تیاری اور فوجی انتظامیہ کی مہارت کا مظاہرہ کیا لیکن فتح ازنک کی تیاری کے دوران اس عظیم آلی شاہ کمانڈر کوئنور ایلپ کا انتقال ہو گیا اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کوئنور ایلپ کو اس کے فتح کیے ہوئے کوئنور ایلپ ٹاؤنشپ میں انتفن کیا گیا تھا جس کا نام ان کے نام پر رکھا گیا تھا ارترل غازی کے قبر کے باہر کوئنور ایلپ کی قبر ایک احزازی ہے چھے ناظرین اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کے بٹن پر ایک چھوٹی سی کلک کر دیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا